موسیقی سمام داستانوں میں ہے ایک بات یک سا انتہا کو پہنچتے پہنچتے غرق دریا ہوئے ہیں تمام فرون وقت آج دنیا ایک انجانے دشمن سے نبردازمہ ہے جسے اب تک کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچانتا اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو وہ یہ کہ ایک انجانے اندے کے دشمن سے جنگ جاری ہے ایک ایسی جنگ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تیسری جنگ عظیم بن سکتی ہے اس جنگ میں اب تک چھبیس لاکھ سے زائد افراد متاثر جبکہ ایک لاکھ ستاسی ہزار سے زائد لوگ اپنی زندگیاں گوا چکے ہیں اور سات لاکھ سے زائد متاثر افراد اس جنگ میں فتحیاب ہوئے ہیں آج بھی دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور سائنس دان کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈنے میں مصروف ہیں جبکہ تمام ریاستی ادارے حکومت عوام بشمول پلیس اور آرمی اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹوفز کے عزاز میں ان کے خدمات کو سراتے ہوئے ان کے لئے اپنے گھروں سے باہر نکل کر تھالی بجا کر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں دوسری جانب بلوچستان میں کرونا وائرس کے سنگین ادوار میں بھی بلوچستان کے ڈاکٹرز ہیلتھ ورکرز پیرامیڈیکل اسٹوفز پی پی ای کی ڈیمانٹ کرنے پر پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کا نشانہ بن کر گرفتار کر دیے جاتے ہیں انہیں ڈھرایا دھمکایا جاتا ہے ان کے جائز مطالبات کو سیاسی اور غیر اہم مطالبات قرار دے کر ان کی زندگیوں کے خاطر مزید خطرات لاحق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلوچستان میں عام آبادیوں میں کرنٹینہ سینٹر کا قیام ہو یا وینٹی لیٹرز کی کمی ہو ڈاکٹروں کی ذاتی حفاظتی ساز و سامان کی مانگ ہو ان تمام مسائل کو یک سر نظر انداز کر کے پہلے سے ہی تباہ حال طبی نظام کو مزید تباہی کی جانب دھکیلنا بلوچستان کو کرونا زدہ کرنے کی ایک انتہائی انسانیت سے آری ریاستی سازش کی سوا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بلوچستان میں کرونا کے وباہ کو پھیلا کر اور پاکستان ایک ہی تیر سے دو نشانے لگانے کی کوششوں میں مگن ہے ایک یہ کہ وہ عالمی دنیا کے سامنے بلوچستان میں پھیلے ہوئی کرونا کی کرونا کی وبا کے نام پر پیسے کمانے کی کوشش کرے گا اور دوسرا بلوچستان میں پہلے سے جاری ریاستی بربریت کو وباہ کی شکل میں بلوچ قوم کے خلاف ہتھیار کی طور پر استعمال کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی